ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرکھیوں میں چین نے سخت لاکڈاؤں کے خلاف لوگ سڑکوں پر سرسٹھ لاکھ لوگ گھروں میں قائد فیفا ورلڈ کپ میں مریکوں سے شکست کے بعد بلجیم میں تشدد پھوٹ پڑا یروشلم نے جھڑپیں پوپ فرانسیسی کا اسرائیلی و فلسطینی حکام کو مذاکرات کا مشورہ اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصا کی بے حرمتی شریعی سزاؤں پر اقوام متحدہ کا بیان اسلام کی توہین آندرہ پردیش میں چلتی بس میں آگ لگ گئی مسافرین شیشے توڑ کر باہر کوت پڑے آندرہ پردیش کے سی ایم جگن موہنڈڈی کی بہن پذیاترہ کے دوران گرفتار فیملی پلاننگ نہ کرنے والوں کو ووٹنگ کا حق نہ ہو گری راج سنگھ وزیر آزم موڈی کے سارے ریکارڈ ٹوڈ نہ چاہتے ہیں ارون کے جیوال اسردین اویسی میرا ایمیج خراب کرنے بی جے پی کروڑو روپیے خرچ کر رہی ہے راہل گاندی کا بڑا الزام مدارس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کو نہیں ملے گی اسکالرشپ مرکزی حکومت کی ہدایت ہریانہ پنچایت انتخاب میں بی جے پی کو لگا جھٹکا بی جے پی نے ممتہ بنل جی کو شہریت قانون کو روکنے کا چیلنج کیا پرڈو ٹور میں ایک کسان نے اپنے اراضی پر ناجائز قبضے کے خلاف یم آر او کے دفتر پر پہنچ کر خودکشی کی کوشش کی وزیر اعلیٰ آندرہ پردیش ویز جگن مہنرڈی نے آج اپنے کیمپ آفیس سے زیرو شرع سود انپوٹ سبسٹی پروگرام کے تحت کسانوں کے خاتوں میں راست رقومات جمع کیے وزیر اعلیٰ آندرہ پردیش ویز جگن مہنرڈی نے آج ریاست کے کسانوں کے خاتوں میں راست طریقے سے رقم جمع کی اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سمات کرتے ہیں چین میں سخت لاکڈان کے خلاف لوگ سڑکوں پر سرسٹھ لاکھ لوگ گھروں میں قائد چین میں سفر کوویٹ پالیسی کے خلاف لوگ سڑک پر آ گئے ہیں بیجنگ سے شروع ہونے والے یہ مظاہرے اب تیرہ بڑے شہروں تک پہنچ چکے ہیں پولیس انہیں رکنے کے لیے لاتھی چارج سے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے لیکن لوگوں کا غصہ ختم نہیں ہو رہا لوگ اتوار کی رات بھر سڑکوں پر مظاہرے کرتے رہے اس دوران لوگ لاکڈان ہٹانے اور آزادی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں مظاہرین نے کہا ہم آزادی صحافت آزادی اظہار آزادی تحریک چاہتے ہیں ہمیں ہماری آزادی دیں لوگ صدر شی جن پنگ سے استعفاء کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں فیفا ورلکپ میں مراکو سے شکست کے بعد بلجیم میں تشدد پھوٹ پڑا قطر میں جاری فیفا ورلکپ میں اتوار کو مراکو کی بلجیم کے خلاف 0.02 سے جیت کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اس کے بعد پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپوں کا استعمال کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے یلوشلم نے جھڑپیں پوپ فرانسسی کا اسرائیلی و فلسطینی حکام کو مذاکرات کا مشورہ پوپ فرانسس نے یلوشلم میں حالیہ محلک بم حملوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں جھڑپوں کے بعد اسرائیلی اور فلسطینی حکام پر زر دیا کہ وہ باتچیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نیجی اخبار میں شاہ خبر رسان ایجنسی رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق سینٹ پیٹرز سکوائر میں اتوار کو عبادت سے خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ تشدد دونوں کے مستقبل کو دپا کر رہا ہے اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصہ کی بے حرمتی مقبوضہ بیت المقدس اسرائیلی آباد کاروں نے مسجد اقصہ پر دھاوہ بول دیا اور بے حرمتی کی ہے غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق قابل فرسس نے مسجد اقصہ کے سہنوں میں دھاوہ بولا اور جگہ جگہ پھیل گئے اس دوران قابض فوج کی موجودگی میں آباد کاروں نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کی آر میں اشتعال انگیز حرکات اور ارتکاب کیا قابض فوج کے گھراو سے قبل فلسطینیوں کی بڑی تعداد قبل اول میں موجود تھی انہوں نے اسرائیلی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی فلسطینی نمازیوں کے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے قبل اول کی فضا گونج اٹھی شرعی سزاؤں پر اقوام متحدہ کا بیان اسلام کی توہین تالیبان افغانستان میں تالیبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے شرعی سزاؤں کے نفاظ پر اقوام متحدہ کمیشن برائے انسانی حقوق اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ادارے اپنے نمائندوں کو اسلام مخالف بیانات دینے سے رکھیں عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق افغانستان میں تالیبان کی حکومت نے امیر تالیبان ملہ حبت اللہ اخونزادہ کے حکوم پر مختلف جرائم میں ملوث تین خواتین سمیت چودہ ملزیمان کی شرعی سزاؤں پر عمل درامت کر دیا ان مجرموں کو کوڑے لگائے گئے تھے جس پر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے اس سزا کو غیر انسانی عمل قرار دیا تھا آندرہ پردیش میں چلتی بس میں آگ لگ گئی مسافرین شیشے توڑ کر باہر کوت پڑے اس واقعے میں کسی کے حلاق اور زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے تمام مسافرین کے محفوظ رہنے پر حکام نے بھی راحت کی سانس لی تاہم مسافرین کا لگیج اور مکمل بس جل چکی ہے چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی یہ واقعہ آندرہ پردیش کے اللوری سیتا رامہ راجو زلہ کے اراکو وادی میں پیش آیا یہ بس وادی سے وشاکہ پٹنم جا رہی تھی اس وقت پرائیویٹ ٹریولز کی اس بس میں چوبیس مسافرین سوار تھے بتایا جا رہا ہے کہ بس میں شارڈ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کے ساتھ ہی چوکس ڈریور نے بس کو سڑک کے کنارے روک دیا اور فوری طور پر مسافرین کو بس سے نیچے اتار دیا تاہم بعض مسافرین نے بس کے شیشے توڑ کر باہر چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی جان بچائی آندرہ پردیش کے سی ایم جگن موہنڈڈی کی بہن پدیاترہ کے دوران گرفتار آندرہ پردیش کے وزیر اعلی جگن موہنڈڈی کی بہن اور ویس آر ٹی پی کی بانی ویس شرمیلا کو تلنگانہ میں ان کی پدیاترہ کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے الزام لگایا کہ بھارت راشتریہ سمیتی سے جڑے لوگوں نے پدیاترہ کے دوران امن و امان کی صورتحال پیدا کی اور ایک بس کو مبینہ طور پر جلانے کے بعد اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ورنگل میں لوگوں سے ملنے جا رہی تھی فیملی پلاننگ نہ کرنے والوں کو ووٹنگ کا حق نہ ہو گریراج سنگھ مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے سخت آبادی کنٹرول قوانین بنانے کی وقالت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دینا چاہیے انہوں نے آئی اے ان ایس سے کہا کہ یہ قوانین سبھی پر مساوی لاغو ہوں خلاف ورزی کرنے والوں کو سرکاری سہولتوں سے محروم کر دینا چاہیے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ بعض لوگ سوچی سمجھی حکمت عاملی کے تحت ہندوستانی جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ملک میں ایک سا سیویل کورڈ یو سی سی لاغو کرنا چاہیے پاکستان اور بغنہ دیش کا ذکر کرتے ہوئے گریراج سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ان ملکوں میں جمہوریت ختم ہو گئی جہاں اکثریت کی آبادی گھٹ گئی سوچی سمجھی رنیت کے تحت بھی کچھ لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت کے لوگ تنتر کو بھی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے بھارت کے اندر آج سمیہ آ گیا ہے ایک کڑا کانون بنے جنسنکھا نینترن کے لیے کومن سیویل کورٹ کے لیے جہاں جہاں دیش کے اندر اکھنڈ بھارت کو دیکھے ہیں تو جہاں جہاں دیش بہت سنکھک کی آبادی گری آج بنگلہ دیش ہو یا پاکستان لوگ تنتر نہیں کے بڑابر ہیں بھارت کے اندر میں کشمیر کو دیکھے ہیں آج کیڑل کو دیکھے ہیں آج بنگال کو دیکھے ہیں بیہار کے پروانچل کو دیکھے ہیں یہاں سماجک سمرستہ ٹوٹ رہا ہے ایسی ہستیتی میں دیش کے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے دیش میں سماجک سمرستہ کے لیے دیش میں بکاس کے لیے ایک کڑا کانون بنانے کی ضرورت ہے جنسنکھا نینترن کے لیے جو نامہ نے اس کی بوٹنگ رائٹ سماپت کر دی جانی چاہیے اس کو سرکاری صفداؤں سے بنچت کرنی چاہیے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی پڑے ایک سوال لادے وزیر آزم موڈی کے سارے ریکارڈ ٹوڈ نہ چاہتے ہیں ارون کے جوال اسزدین اویسی ہیدرباد کے رکن پارلیمنٹ نے عوامی جلسے میں دعویٰ کیا ہے کہ دہلی کے وزیر آلہ نے تبلیغی جماعت کے خلاف ایف ای آر درج کر آئی وہ دو ہزار تیرہ کے نیندر موڈی ہیں اور اپنے تمام ریکارڈ ٹوڈ نہ چاہتے ہیں آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے سربراہ اسزدین اویسی نے اتوار کو ارون کے جوال کی عام آدمی پارٹی پر تنز کرنے کے لیے چھوٹا ریچارج لفظ کا استعمال کیا اور الزام لگایا کہ دہلی کے وزیر آلہ نے مسلمانوں کو بدنام کیا تھا وہ نیندر موڈی کے سبھی ریکارڈ ٹوڈ نہ چاہتے ہیں میرے خیال سے اگر لمبا لمبا پھیکنے کا اگر کامپٹیشن ہوگا کہ کون سب سے زیادہ پھیکتا ہے موڈی پھیکتا ہے یا کیجریوال پھیکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں برابری پہ آ جائیں گے جھوٹ بولنے اور پھیکنے میں یہ یہی دلی کا مکہ مندری تھا جب یہاں پر فساد ہوا تو فساد جب ہو رہا تھا ایک سٹیکمنٹ دکھا دو دلی کے چیف فنسٹر کا جو فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے کمونل رائٹ کروکنے کے لیے تھا یہ واحد چیف فنسٹر ہے جب ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی آگ لگ گئی تو یہ بجائے اس آگ کو بجانے کے یہ بزدلوں کی طرح اپنی پیٹ دکھا کر جا کر مہاتمہ گانی کے سمادی کے پاس بیٹ گیا اپنے منتریوں کو لے کر میرا ایمیج خراب کرنے بی جے پی کروڑو روپیے خرچ کر رہی ہے راہل گاندی کا بڑا الزام ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کا سارا پیسہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تمام سناتوں پر چند لوگوں کا خلبہ ہے کانگریز کے سابق صدر راہل گاندی نے آج بھارتیا جنتہ پارٹی بی جے پی پر ان کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے کروڑوں روپیے خرچ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس سخت طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں اور ملک کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے راہل گاندی آج اپنی بھارت جڑو یاترہ کے دوران ان دور کے قریب برولی میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے یاترہ کے دوران ان پر ذاتی حملوں کے بارے میں کہا کہ بی جے پی ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے ہزاروں کروڑ خرچ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے بی جے پی اس کام میں جتنا زیادہ پیسہ لگا رہی ہے اتنا ہی وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ابھی کملناہ جی نے مجھ سے پوچھا ابھی کملناہ جی نے مجھ سے پوچھا نکلے میرے سائٹ سے مجھ سے پوچھتے ہیں راہل تم تھکے نہیں ہو بھائی اور بہنوں میرا چہرہ تھکا ہوا دکھ رہا ہے میں دو ہزار کلومیٹر چلا ہوں دو ہزار کوئی تھکان نہیں ایک سیکنڈ کی تھکان نہیں صبح اٹھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں صبح اٹھتا ہوں چلنا شروع کرتا ہوں اور جتنے آسانی سے میں چھ بجے صبح چلتا ہوں اس سے تیز میں آٹھ بجے رات کو چلتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے عجیب سی بات ہے دو ہزار کلومیٹر چل گیا ہوں بھائیوں بہنوں بھائیوں بہنوں مطروں مدارس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کو نہیں ملے گی اسکالرشپ مرکزی حکومت کی ہدایت مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ بچوں کے مفت اور لازمی تعلیم کے حق قانون کے تحت پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم مفت کر دی گئی ہے اس لیے آٹھویں جماعت تک کے بچوں کو اسکالرشپ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے تعلیمی سال دوہزار بائیس دوہزار تیئیس سے اتر پردیش کے مدارس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک پڑھنے والے طلبہ کو اسکالرشپ سے محروم کر دیا گیا ہے ہریانہ پنچائت انتخاب میں بی جے پی کو لگا جھٹکا رکن پارلیمنٹ کی بیوی کو آزاد امیدوار نے دی شکست بنچکلا میں صفایا شکست خردہ امیدواروں میں کروک شتر کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نائب سنگ سینی کی بیوی بھی شامل ہیں جنہیں امبالا میں ظلہ پریشت کے وارڈ چار سے ایک آزاد امیدوار نے ہرایا بی جے پی نے ممتہ بنل جی کو شہریت قانون کو روکنے کا چالنج کیا شو بندو ادھکاری نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست میں شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے لاغو کیا جائے گا اور وزیر آلہ ممتہ بنل جی کو اس پر عمل آوری روکنے کا چالنج دیا ہے مغربی بنگال کی قانون ساتھ اسمبلی میں اپوزیشن کے رہنما شو بندو ادھکاری نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست میں شہریت ترمیمی ایکٹ لاغو کیا جائے گا وزیر آلہ ممتہ بنل جی کو اس پر عمل آوری روکنے کا چالنج دیا ہے شمالی چوبیس پرگنازلہ کے تھاکر نگر میں ایک میٹنگ کے دوران متوہ اکثریتی علاقے کے عہددار نے کہا کہ یہ سی دبل اے میں نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ہندوستان شہری ہونے کے قانونی دستاویزات ہیں تو اس کی شہریت چھین لی جائے گی پرڈٹور میں ایک کسان نے اپنے ارازی پر ناجائز قبضے کے خلاف یمار او کے دفتر پر پہنچ کر خودکشی کی کوشش کی ہمارے نمائندے مصر علی خان کی ریپورٹ زلا کرپا کے پرڈٹور یمار او آفیس میں اس وقت افرا تفریح پھائل گئی جب ایک کسان نے اپنی ارازی پر قبضے کو برخواست کرنے میں ناکامی پر احتجاج کرتے ہوئے یمارو پرڈٹورو کے دفتر کے اندر چاکو سے خودکشی کرنے کی کوشش کی یمارو نے ضروری اقدام کا تحقین دیا پولیس کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا دکھم ڈیکزم دکھم دکھن بڈی دکھم 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 چ bob دکھم وزیر علیہ اندرہ پردیش ویز جگن مہندرڈی نے آج ریاست کے کسانوں کے خاتوں میں راست طریقے سے رقم جمع کی سینئر ریپورٹر یوسف علی خان کی ریپورٹ وزیر علیہ اندرہ پردیش ویز جگن مہندرڈی نے آج تاڑے پلی میں واقع اپنے کیمپ آفیس سے ریاست کے کسانوں کے خاتوں میں راست طریقے سے انپوٹ سبسٹی جمع کی انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کسانوں کے مفادات کو اہمیت دیتی ہے گزشتہ تین برسوں میں پچیس ہزار نو سو اکتر کروڑ روپیے ہم نے کسانوں کے خاتوں میں جمع کیے کیونکہ ہمارا اعقان ہے کہ کسان خوشحال رہنے پر ہی ریاست خوشحال رہتی ہے یہ پانٹروں نہ لو کھرکت گا یہ بڑم تو پاتو یہ سیزن لو پانٹر نستن جارکتے آ سیزن مگی اکم مونپ پہ ملی رائث الاشتر اللہ آ پیٹ்டு بڑی کோش من چپی رائث الاشتر 20 دی پڑکونڈ ونڈے اندکو ونٹنے آ سیزن مگی اکم مونپ پہ آ رائث الاشتر آ پریحاران چللیسط کھرواپین شیرینس آئیتے ملی مرسٹری ایڈا دی آ سیزن راکم مونپ پہ کراமம் தப்பکونڈ گورنیسطے یہ پرمانم ایروز باٹن نوکی نیرگای کارکروم آئی پہ انتروا تا چیسے یہ کارکروم موٹنگا رینڈو وندل خوٹل روپائل نو نیرگا رائث الاشتر لکاتا لے کی ایروز باٹن نوکی نیرگا والا آکاؤنٹ لے کی جمع چیڑن جارکتوں دے وزیر آلہ آندرہ پردیش ویرز جگن موہن ریڈی نے آج اپنے کیمپ آفیس سے زیرو شرع سود انپوٹ سبسٹی پروگرام کے تحت کسانوں کے خاتوں میں راست رکومات جمع کیے اس موقع پر کڑپا کلیکٹریٹ کے وی سی ہال میں بزریے ویڈیو کانفرنس زیلا کلیکٹر کڑپا ویجی آرامہ راجو نے شرکت کی زیلا کڑپا کے سینتیس ہزار بتیس کسانوں کے خاتوں میں آٹھ آشاریا چوہتر کروڑ روپیے جمع کیے گئے اس کے علاوہ ٹونٹی ٹونٹی خریف میں تیس ہزار دو سو تین تیس کسانوں کو اس پروگرام میں زیراتوہ سات آشاریا تین کروڑ روپیے بھی آج جمع کر دیے گئے اس طرح سے پروگرام کے تحت جملہ سولہ آشاریا چار کروڑ روپیے کسانوں کے خاتوں میں جمع کیے گئے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے زیلا کلیکٹر کڑپا ویجی آرامہ راجو نے کہا کہ انپوٹ سبسٹی نامی اس پروگرام سے کسانوں کو ہمت بندی ہے ناظرین یہ تھی اب تک کے تازہ ترین حالات مزید خبروں کے لئے جڑے رہے ہیں اوے کی نیوز کے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی